شلام سلواتوکا علیہ وعل آبائی فی حد ایسا تمہ فی قلسہ ولیم محفظم وقائد مناصر مدلیلم وعینن حنتاتو اس کے نام عزقاتو ان عطمت اہو فیہا طویلہ یا ربا محمد وعالی محمد ربیس وعیلہ محمد وعالی محمد یا قائمی آلی محمد ادرکنی یا قائمی آلی محمد آلیس نفی سبل اللہ یا قائمی آلی محمد اللہ جل اللہ جل رہ کے سیدہ تم نے سائل عالمین اللہم سلیلہ محمد وعالی آلی تکبیر ماشاءاللہ کافی درات تصیب فرما ہو جیرے بندے سنی اتنا اس خلوص نلے سکیدن نلے اس پاک بارگج تصیب رہ کے آئے اور یقین محکم رکھ دیو کہ کائنات دی ہر نعمت محمد وعالی محمد دی نالائن دست کے مل دیئے پھر زبان دی نعمت دا شکریہ دا کرنا ستے خالق گناہ میں چاہو کہ لی باچھا توڑے میرے درازی ہو نارا تکبیر شکریہ جنارہ رسالت اپنی زبان دی پاکیز کی دعافے واسطے اپنی عزت واسطے اوچھا بولو نارا رسالت جرہ بندہ اپنی عزت نہیں کر سا دو کسی دی بھی نہیں کر سا دا اس واسطے آخریں اپنی عزت واسطے اوچھا بولو نارا رسالت نارا حیدری اعلان غدیر نو یاد رکھ دیو ہیں سرکار دے فرمان نو یاد رکھ دیو ہیں سنت نبویت عمل کر کے ہاتھ بلند کر کے ہر حلالی بولے حیدری یا علی 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 علیہ السلام مخلق کائنات تمام مومنین دا اس پاک ذکر جو جتنے قدم مومنین تور کے آئینے زین تباجہ اللہ توڑے عقیدے دے مطابق تانو بہترین نزلتا فرمان باجب الاترام انتہائی واجب القدر عزیزان دا پر خلوص صفح ماتم میں چھایا یقیناً قبول ہے مالک توفیقات سے اضافہ تا فرمان بس زین ہنو ویڈے آباد رہنو گھر جتاں ذکر امام حسین علیہ السلام ہندہ ہے آقا سجاد بادشدی نالائن پاک دستکہ خصوص بلخصوص تیرے حاضرین مجلس سے جو جو توڑے عزیز امارین باجنیک حکم کی تانا دے بیمار ایک عزیز بیٹی صاحب بیمار اینا کا سجاد بادشدی نالائن پاک دستکہ مالک شفائے کاملہ تا فرما جیرے مکروز ان کرزدار ہیں امام حسین علیہ السلام نے خزانے چھتنے دے اپنے قرضے دار کر سکا خصوصی میرے بزرگن مالک ایننوں سے دنال زندگی تندرستی تا فرما ہوئے بسم اللہ جی خصوصی مجلسان دے بیچے ہر جگہ تے جا کے بادشد ذکر دے زیند بندے نے پاک مولا اس ذکر دستکہ بھائی اتخار صاحب مالک سے تندرستی تا فرمالک بلکہ توڑے سارے ہمارے سے دعا مگنے گا دعا او آمین آکھے جیرے بندہ یقین رکھ دائے کہ ہر مجلس دے بچ معصومین تحصیف فرما ہوں گے مالک جتنے آئے بیٹھے ہو مالک تو انہوں اتنا رزق اتنی عزت دے جتنا سمدرہ چپا رہی ہے ہمیشہ تو انہوں دین اللہ رکھے قدی لینڈ اللہ رکھے جیرے بندے دعا دے حج کہ آمین کہہ رہے نہیں یا نہیں کہہ سکے انہوں واسطہ دعا اپنے طورتے قبول اس سے بندے دی ہوں دی جس نے یقین ہوئے جتنا مالک ہر مومن نے اس سال مظلو میں کربلا دے حرم دی زہاری ہنسی سارے دعا ہوں دے ایک دعا مالک اسی وارث رکھ دے ہیں میرے مولا سن پردے والے وارث دی زیارت اپنے مالک اپنے وارث اپنے بادشاہ دے زہور واسطے توڑے وجود جتنی طاقت ہے سلاوات محبت بھری سارے حضر آپ انتہائی شکریہ جی ہجازتھنا کی شروع کی تھی جا ہر مجلس ہر مجلس تحدیسی نعمت پڑھنا میں بزرگانو سبق سنانا اور ماتمی آوازتے پڑھنا میرا دل ہوندہ ہے کہ اس قبول نماز میں بھراما بزرگان دنال باجمات ادا کیتا جا ہر بندن او دے مزاج دنال او دے عقید دنال اور اس دی خیرات دے مطابق سنایا جائے تو بندن سمجھ آنے چلو زیردی صاحب بیٹھے نہیں یا میری چاچو بھائی کولر صاحب چاچو ریشاد دنال صاحب اور جتنے میرے ماتمی نے چلو جنہوں نے میں جاننا جنہوں نے عقیدہ میراز تے سجدہ کردہ ہے اگر میں نے میرے مزاج دنال سنو گے پھر لطف آئے گا ضروری نہیں ہے کہ میں زیادہ زور لا کے لفظ پڑھا پھر ہی تنوں سمجھاوے قریب تو آرام دنال بھی پڑھنا وہاں گل دل چاہیے آئیں جاکھا جرا بندہ گرمی دے زور محسوس کر رہے ہیں او بادشاہ دے ولائک دے لفظہ نہیں ٹھنٹک محسوس نہ کریں پھر مدرس سے آوئی نہ میرے بسم اللہ ایمان نارے آرام میرے بانے جی دہر بندے تصیب فرمانے بھج بادشاہ دی ہتھ رکھے قسم جا کے آکھ رہے ہیں ایک بندہ بھی نہ بیٹھا ہوئے میں پھر بھی اسے نیت دے نال مجلس پڑھا توڑے جو ایک بندہ بھی خیرات نہ دے میں اسے نیت نہ مجلس پڑھا گا کہ توڑے آستے خیرات مانگلہ ایتھے کھڑا وہاں تو توڑی وجہ توانا نہ مزاکر آن نہ مزاکر بان سگنا چونکہ میں بے وجود ہو نہیں سگنا لا شریک ہو نہیں سگنا جیلے لفظہ نال سفر کر دینے او بولن جنہاں سمجھا بھی مدر قصور کوئی نہیں داد ہونا کو لئی جاوے جنہاں روز گل سنائے تے پھر مزا آن دا جے گلد آ دونوں کو لئینا دو توجہ فرمانی جے اپنے ماتمی واسطے پہلا جملہ پڑھا لگا پچھے رمضان دا مہینہ تسی گزارے گا بندیاں کوشش کیتی ہے روزہ رکھیے اور روزہ توڑنے بھائیے بھائی نے میں نے کہتا کامران بھائی بری گلنے بھی روزہ ٹوٹ جندا ہے میں کہتا ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی بورا دیکھن نا میں ٹوٹ جندا ہے میں کہتا ٹھیک ہے انہوں نے کہا بورا سوچن نا میں ٹوٹ جندا ہے میں کہتا ٹھیک ہے میں کہا سرکار ایک گلنہ تے ہر بندہ کر دا ہے مولوی نے اصلی گل ساڑے کو لکائیے پتھر کے سینے سے اس کا چشمہ پھوٹ ہی جاتا ہے جس کی دور بلائت ہو تو اللہ روٹ ہی جاتا ہے جتنی مرضی سہری کر لے اور نماز قرآن بھی پڑھ لے دل میں بوز علی کا ہو تو روزہ ٹوٹ ہی جاتا ہے میرے با نہیں اچھا تسی روز سن دیو اس وقت سے توڑے کو دعا لینے سے گل پڑھا نمی گل تو انہوں سنا ہوا گا تو تسی اپنی جتین صدقہ خیرات دے ہوگی اللہ دا دین مکمل ہویا بلائی تے لی تے منن نا منن تے کوئی پریشانی نہیں نا منن کہ میں منوان آستے تے آیا ہے نہیں جینا رسول دی نہیں منی ہونا میری کی تو من جانی ہو بندے مجلس ہیں جو بھی چپ کر کے ہیں جو بیٹھے رہنے دنے حالانکہ رحمت اور العالمین سرکار دو عالم فرمایا ہے کہ میرے بھرا علی دے ذکر چی بولنا افضل ترین عبادت ہے بندے نے پتہ لگ جانے مجلس سے حسین دی عظمت کیا وہ ساری زندگی مجلس چوئی نہ اٹھے دہر بندے نے بیکھنا لکھ اسی سمجھ بھی آنے ہی اسی گلدی وہ خالیہیں کریں گے زبان نہ لنے بولنے پر معاف کر دینا ہے جو تو اٹھا کسور نہیں ہے وہ بندہ بول ہی نہیں سکتا نو لکھ بھی ہر ہو سکتے سا تو انہوں سمجھ نہیں آئی اے مردی یہ حسین ہے نو لکھ بھی ہر کر سکتے سا مجلس حسین چی چاچو ہر بندہ داعت کیوں نہیں دے سکتا تو اسی کتھی گوھر کرنا جی نو لکھ دے چو ہرنو چنے ہیں نا تے مجلس حسین چی بیٹھے چودہ نے انو چنے ہوندہ ہے جی زبان تے آلِ محمد ہی مور لگی ہوندے ہیں کوئی بولے گا با با اے بھی بولی جائے گا انہوں نہیں ہی سمجھائی گی کہ با با کرے گا یا علیہ السلامت رہنے اٹھا یا علیہ سمحل کے رکھنا اس گرمی دے موسم چے بندہ یا علیہ آنکھے تو دے اندر ٹھنڈ نپ ہو بیتے فائدہ یا علیہ آنکھے تو دے اندر ٹھنڈ نپ ہو بیتے ہیں یا علیہ آنکھے تو دے اندر ٹھنڈ نپ ہو بیتے ہیں لو آپ کے لئے نہیں بات ہے اپنا دیکھئے لیکن سوال تکرسل دیں تو سوچ تیرا مل بے وفا سا ہے کہ نہیں میں بار کسو نہیں کہہ رہا اتھ ہی مجمج کہہ رہا بار بار جوانا تو انہا آستے کانگا جنہ دے سامنے بیٹھا انہا نوا کھان جنہ داد نہیں دینی انہا نوا کھان تو سوچ تیرا مل بے وفا سا ہے کہ نہیں علی بغیر تیرا حج خطا سا ہے کہ نہیں تو سوچ تیرا چاچو ارشاد جی اس میرے بھائی تو لے کے اس میرے عزت دار بھائی تک اے میں سمجھ شروع کی تا لڑکانے چاہے رمضان دے دینا چاہے تو شیر دی اتنے دیر کسیدے سننے توسی اتنے نتنے خیال سننے اگر میرا خیال ابھی رلدہ ہوئے تو میں نے داد نہیں دینا سکے لیکن اگر عقیدہ اجازت دے تو اتنی خیالات دینا کہ تسری گھر جاؤ تو توڑی ساری پریشانی مکیاں ہوا میرے عزت نہیں اپنے عزتیں بولنا وہ جس کو دیکھ کے سرور سواب لیٹا ہے وہ جس کو دیکھ کے سرور سواب لیٹا ہے علی کا چہرہ بتا پھر خدا سا ہے کہ نہیں تو سوچ تیرا مرشد خیالات دیندی میرے بانے مالک تو انہوں سلامت رکھے زندہ و آباد رو ماتنی بھیرا سرکار میرے بانے خصوصی خیالات دیندی چاچو جی کیسے دا میدہ خراب ہوئے تو توڑے پتر دا کسور تا نہیں ہے نا دی چلو میں سادات میں ماتنی ننال ملا کے شیر ایک پڑھ کے دیکھا پھر اگلا شیر سوچا کہ تو انہوں سنانا ہے یا سمیٹ کے لاجم ہوئے علی کوپ نیت شاہد کہ بیج لاکے بتا علی کوپ نیت شاہد کہ بیج لاکے بتا ولا کا سارا سر لا الاسہ ہے نیت شاہد چاہدہ موسیقا تاں بار بانے ساری موسیقا موسیقا جاہی شاہد لگا 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 پاڑی کیا بات ہے ایک شیر توڑے سارے آستے ایک شیر میرے کلے آستے وہ اس واسطے پڑھے ہیں کہ خیرات دیتی اٹھ کے دعا بھی دیتی نیاز بھی دیتی جرے چپ بیٹھے ٹیک لاکہ بھی نوجوان وہ دی شیر آستے شیر میں پڑھا تاکہ وہ ہل جل کے داد دودھ تھے شیر توڑے آستے پڑھے ہیں خدا کے گھر بھی علی ہے بتا نہ غیرت سے خدا کے گھر بھی علی ہے بتا نہ غیرت سے علی کے بوز میں سجد دا سزا سا ہے لیکن ہی تو سوچ تیرا عمر آری جل آئی لی آئی لی اے شیر توڑے سارے آستے شیر اے میری ذات آستے ہیں میرے اکیدے آستے شیر ہیں تو میں دیکھا میرے اکیدے جناب یا میرے تو اکیدے تو کڑھا بندہ ٹپدا ہے میں تو لب داؤ بندل میرے تو زادہ کیدے تو داد دلے ایتھے کو بندہ کیدے تھا شیر پڑھے میں تو انہوں داد بے کے دکھا ہاں تو او میرے اکیدہ اپنا پاڑھے ہیں ہن میں دیکھا میرے اکیدے تو مطابق کیڑا بندہ داد دے سکتا ہے باجن توجہ فرمانی جائے مجبوری ساڑی بھی ہے کیا کریے اسی علی پڑھی ہے انہوں جلی لگ دائے سید اوتو کھلو کے خیرات دینا دینا ضرور ماتمیوں اس واسطہ تاڑی جتی نوی سلام ہے جتنے سادات غیر سادات ماتمی تشیف فرماؤ خیرات او دکولم انگریاں جد واسطہ لی لازم ہے واجب نہیں واجب قضاء ہو جندہ ہے لازمی قبر سے بھی لازمی اینجن کرو پھر بھی لازمی اینجن بھی کر لو پھر بھی لازمی شیر سنونا جے بار بار سانوان دنے بھائی لڑتا کیوں ہے علی خدا تو نہیں ہے خدا کے نام تو پڑے آگلی لیندی اوکھی سمجھا رہی ہے علی خدا تو نہیں ہے خدا کے نام تو پڑے علی ہے اللہ تو پھر مردزہ سا ہے کہ نہیں تو سوچ تیرا ہمار لاریب لاریب پڑھنکا جی حلی 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 پانجی گست پانجی گست انشاءاللہ بانی ہون دی کیسی دنال اپنے بھائی دی کھول نوکری دنی بات کر بڑھ سب کھول جی بھائی جی میں پڑھا گا لازمی لازمی سنا لوں میں ایک کسیدہ سنا لوں نماز کسیدہ حکم کی طرح بڑی دور ہو آئی نے میرے بڑے بھی نہیں ہو نماز کسیدہ حکم تو میں سنا لیں ولی کا نور حقیقت چھپا نہ پاؤگے نماز روزہ بغض میں بچا نہ پاؤگے ہزار سازشیں تو کر کے دیکھ لے ملا جو حق نبی نے کہا ہے مدانہ پاؤگے جب تک قائم کعبہ ہے جب تک قائم کعبہ ہے جب تک قائم کعبہ ہے نمی علی کا زیدہ ہے علی کا زیدہ ہے نمی 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 علی کا زیدہ ہے سوڑے ہیں راضی ہیں یارے ڈی ٹلی داد کیوں نناب ہی دے چرے تو رونہ تک رکھا ہے میں راضی ہی ہوں اے دو پر آپس بیٹھنے میں حیرانوں کے بیکھ رہاں داد نو بیو اینجی دکھو اہا ہے ہے ایک گل پڑے آگے آزٹ لے ہر وقت جو آدم کی شریعت ہے شریعت سے بڑا ہے ہر وقت جو آدم کی شریعت سے بڑا ہے اُس باپ کا بیٹا ہے تو کیوں پھونک رہا ہے رکھا ہے جس کے ٹکڑوں پے زمانے لکھا ہے جس کے ٹکڑوں پہ زمانے میں تیرا پلنا یہاں بھی ان سے جلنے ہو وہاں بھی تُو نے ہے جلنا جب تک اللہ اللہ ہے نام علی کا زیدہ ہے نام علی کا زیدہ ہے علی کا زیدہ ہے نام علی کا زیدہ ہے تاڑی بازتے بھی ہے ایک ہی کلائن اونہ بننے آستے دے رہے ہیں جنہیں چپ بیٹھنے داد دینا سے خیرات مانگی رہے ہیں جنہیں چپ بیٹھنے میرا بھی حق بند ہے میں نے کچھ دیا تاکہ وہ گھر خالی نہ جاوان چاہ جا جی جنہیں چپ بیٹھنے میں تم دو خادرین ہیں میں شیروں نام علی کا زیدہ ہے محمد کو یہ کعبے سے ملا ہے محمد کو یہ کعبے سے ملا ہے محمد کو یہ کعبے سے ملا ہے علی ہر حال میں نفس خدا ہے آپ جیوں بہت شکریہ یہ ظاہر ہو کے بھی غائب رہا ہے یہ ظاہر ہو کے بھی غائب رہا ہے علی الحمدللہ میں چھپا ہے علی الحمدللہ میں چھپا ہے نبی کے بعد یہ سب سے بڑا ہے نبی کے بعد یہ سب سے بڑا ہے علی جب ساکی کو سر ہوا ہے کسی کم زرف کی عوقات کیا ہے کسی کم زرف کی عوقات کیا ہے کسی کم زرف کی عوقات کیا ہے کہ جب خود کبر یا نبی کہا ہے جب تک رب کا چہرہ ہے جب تک رب کا چہرہ ہے نام علی کا زیدہ 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 ہے جتین دیر در کے سیدھا پڑھے میں توڑے کلو کسی نو اکھے کنعرہ مارو میں نو داد دےو ایک بھی لمحہ نہیں جائے کیتا اگلا شیر ہونا بننے آواز تھے جرے بسم اللہ دی عظمت جان دنے ایک دو تین چار چھو بندے چودہوں کو لاب گئے میں نہیں چاہیے بھی اتنے ہی نہیں چاچو جی سارا پنڈال میرے پچھے لاؤر تک دوڑے نا کہ کھلو کامران داد لے جا تو میں نے اس لائن دی داد نہیں دے سکتے انہ دی دعا وڈی ہے داد وڈی نہیں ہونے دی نام علی کا زیدہ ہے علیہ آیتوں کی ابتدہ ہے علیہ آیتوں کی ابتدہ ہے علیہ آیتوں کی ابتدہ ہے علیہ وارث سلی اللہ ہے علیہ وارث سلی اللہ ہے علیہ وارث سلی اللہ ہے علیہ سے کس لیے تُو جل رہا ہے ہاتھ جوڑ کے معافی مل رہا ہے جدا میدہ خراب ہے تم دخا رہا ہے علیہ سے کس لیے تُو جل رہا ہے علی توہید کا مشکل کشا ہے علی کوہید کا مشکل کشا ہے علی نے جس گھڑی سجدہ کیا ہے ہویا کیا تو پھر مغرور اللہ بھی ہوا ہے تو پھر مغرور اللہ بھی ہوا ہے تو پھر مغرور اللہ بھی ہوا ہے علی کے دشمنوں کی یہ سزا ہے علی کے دشمنوں کی یہ سزا ہے علی کے دشمنوں کی یہ سزا ہے کہ ان کا بیولد لاپتہ ہے جب تک سجدہ گلمہ ہے جب تک سجدہ گلمہ ہے نامی علی کا حضید ہے علی کے دشمنوں کی یہ سزا ہے علی کے دشمنوں کی یہ سزا ہے میرے بھائی جی بسم اللہ اچھا جی جناب مہتوڑے کو لو راضی رہنا امام حسین باچسابانی اندیزت توفیقات سے زاف عطا فرماؤ خصوص بالخصوص ماتمی مالک ہر انتہان چکا میں ابھی دن جب تک سجدہ گلمہ محفوظ رکھے جناب بندہ علی ملی اللہ پڑھ دا اس سے واجب نہیں اس سے بھی انجی ولایت طرح لازمی ہیں کہ دوسرے ولایت والے دی عزت کریا کریں سہنے توحید دے وچ ہر بندہ نہیں پہنچ سکتا بندہ نہ میار اور اور حکم بھجن نے کیتا ہے داد تسی دیتی ہے سہنے توحید دے وچ لیلت القدر دی بہو جنابے لیلہ نے عزیہ ہی پڑھ دیں دوزانو بھے کے میرے بانی بھائی گہوارہ شبیع پیمبر دے پینگی دی دورنو ہاتھ چلے ماتمی ہوا سے جملہ ہے ہر بندہ بھمین آدھ دے ماتمی چکر جنتے ہو جانتے ہیں علمالہ غازی جانے جھولچ گہوارچ آرام کن کر رہے ہیں طبیعت اللہ اکبر دی سورج جنابے اکبر آرام فرمارہ نے آپ سینڈ نے لوری دیتی ہے حکم ماتمی ادا میرے بانی جنگی پورا ایک سال ماتمی دی جتین ست کے لوری دے دو شیر پڑھ دے رہے ہیں پھر ایک سال دو نمے پڑھے لیکن چلو پچھلے اگر نار اس میار تڑی داد آئی تیغلی بھی سنا دیں گا حکم بھائیہ نے ماتمی نہیں کیتا تو اٹھال نہیں سکتا سینڈ نے پینگی دوری لائی تو پترن لوری دیتی ہے ہاں اکبر تجھے بھولو ریاں جلدی جلدی ہو جا جماں سجدہ کریں کونوں مکار کر کے دعا بولے آزام ظلفوں سے چہرہ چھپا جھولا تیرا ہے موجزہ غازی کا تو ہے روسرا حسن کے کبریاں سو جا آلیاں کے مصطفیٰ سو جا حسن کے کبریاں سو جا آلیاں کے مصطفیٰ سو جا اکبر تجھے دن لوریاں ایتو اڈی مار فتح ایسے بات چھتی نالائن دے صدقہ اور مولا جاند نے ایک کسیدہ جتھے جتھے نوکر دن لوری پڑیئے بندیاں نے جڑی دعا مانگیئے اور دباز میں نے فون کر کے کہ کامران بھائی تسری جڑی نظم پڑیئے اسے نظم دے صدقے ساڑی دعا کھبول ہوئیے چلو ہر بندہ اپنی مارفت رکھ دا ہے تسری آمین کہنا اپنی دعا دے نوکر شیر کوڑے آستے پڑھ رہے ہیں انتے کو کس بندہ دے کتنی مارفت ہے کتنی دعا دن دا ہے سینڈ پینگری دور رہا دگل کری آخرین لیلہ کی تسبیح کرے کیوں نہ اکبر یا گاب تیرا شکریہ شبیر جیسا بھی تیری وجہ سے ہی شوہر مجھے ہے ملا جب سے مجھے تُو ہے ملا قدموں میں ہے عرشِ اُلا مالکِ کربلا سو جا چاند کے بادشاہ اکبر تجھے دھوم لوریاں انا ہم حسین بادشاہ دن سلامت رکھن پاک بھی توڑی ایس تاں جا فار فرن لو بھائی اندہ حکم سی اندہ مارفت انہ قبول فرمال ہے ایک شیر کے نادی نظر اسے چھو مسائے دیئے کربلا دے میدان حسین بادشاہ خیمے دے پاسے تُردے جارن یہ زلجنا تُردے تُردے سامنے آئے بادشاہ حسین دی نالائن تے بوسا دیتا اپنی زبان جاکھے مولا توڑے نال جتنے صحاب نے انہوں اتنا اتنا مقام مولا میرے باست بھی کوئی مقام ہے پہلی لینگ تو ہم سناو جیڑی ہے میں خیراج تحسین انہوں نے پیش کر رہے ہوں جنہوں نے توحید بچائیے رسالت بچائیے امامت بچائیے بلکہ جنہوں نے چپ کر کے توڑے اپنے مزجھ گل جنہوں نے گھراج پردج تمیز ہے اے کربلا کے شہیدوں حسین کے پیاروں تمہیں رسول کی بیٹی سلام کہتی ہے اے کربلا کے شہیدوں باو جی معارفہ دیکھو کیسے جیے منظوری کیسے جیے میں فضائل پڑے اور بندنیاں خمزو کر رہے ہیں جو جنہوں نے اپنی زبان جا کے مولا اینہ نو آئے میں کربان جا مولا اینہ نو اتنا زیادہ انام تمہیں میرے باس سے کیا ہے حسین بچے دیکھ کر ماندنے تو ہی تو ہے وہ خدا جس کی قسم کھاتا ہے تیرے ہی چلنے کا آیت میں ذکر آتا ہے میں کیا کہوں کہ تُو نے مرتبے ہے کیا پائے ہجابِ الرعہ کی چادر میں تُو نے جو کھائے تُجھے بطول کی ماں بھی سلام کہے ہمیں کربان جا میں نے اسم شروع کی تھی تھے میں کہا صحیح میں فضائل پڑھنے ہوں تو بندے گریہ پر مارنے ہیں سید نے انہا کہا بی 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 زہرہ دا نا جو آیا ہے دو شہادتاں اس کائنات چکتا ہے کوئی نہیں اوپڑ سکتا ہے جب تک امام زمانہ نہ پہلی شادت اس سے بی بی دی جنہی رسول دی کلوتی دی ہے اوپڑ سکتا ہے ولایت دی پہلی شہیدہ غیر حد تک آزہ کیا تو اس جملہ کیا ہے مسائب نہیں باو جی میں مسائب پڑھیں نہیں سکتا میں اوہ تک مسائب پڑھنا جب تک میں نے خود گریہ ہو بندے کربلا جا کے سیرو تفریق کرنا شروع ہو جی پھر نہ ٹرن لگ جنہیں بازار بیکھن لگ جنہیں کربلا ہو جگہ جیڑا حسین بادشاہ نے اپنے پوتروں دے ٹکڑیں دے بنائی ہے کربلا جاؤ مالک تا نو لے جائے اتنی کیڑے بندے کس مزاج نل بہجن سنے کربلا جاؤ نا تے توڑی اکھ سکڑی شروع ہو جائے تے کربلا چھوڑ دے توڑ زینج حسن دا خیال بھی آجے تو چھوڑ دے ایک بندہ بھی نے روگے میکنی آکھاں کے سنوں کے جی کا سرکار گناہ دی معافی منگے کرو کر آت کھول ایک کر نہیں جو دل لاندہ کرو جو دل لاندہ بیٹھو ایک منت کرنے کا پاڑ دے گی ایک کری زینج میں سوچنا تے سیہا جس گھر دے بچ پتر پردیاں چپلدے ہونے سوچو دھییاں کتنیا پردے دار ہو سا باہج میں کیوں آکھاں کسے نوں آئے آکھے جنہی تکلیف ہو سی اوہے دلوں ہائے نکل سی اوہے دیں اکھا وضو کر سی میں منت کر رہے ہیں دو شاہتہ صرف بادشاہ پڑ سکتے ہیں کتنا ہوں کو مارے ہیں مسلمانہ نے کہ دو شاہتہ تحریر نہیں ہو سکتے ہیں چاچا جی جیرے چپ بیٹھے نے بندے ہیں میں نہیں آکھاں گا تجھے آئے آکھو یا جکہ صرف کرو منت کرنے گا توڑی ایک گلد سوچنا صرف اپنے ذہن سے سوچنا غیرد تقاضہ اے ہے کہ میں بہنڈ دینا البزار جانتا ہوں تو میں انہوں کو اپنا سید سلام کر دے تو میں یقینا جواب نہیں دانگا جکہ صرف کر لانگا اگلے دن ملے گا باچھا جی دیکھنا سی میں بزار سے جا رہے سی تو میری بہنڈ میرے نال سی تو سید ہو کے سلام کر رہنے تو میں جواب نہیں دے رہی ہا کس واسطہ میری بہنڈ میرے نالے حوصلہ ہونا بندیاں دے جی رہے آئے نہیں کیسے کرنگے اللہ کدھی کسے مومن پریشانی چی مبتلا نہ کرے کدھی کسے اپنے دہی بیٹی ماں تا دکھ نہ دیکھ نہ ہوئے پتہ نہیں کیڑا بندہ جنہوں سمجھ آجے اوہ مظلوم علی باچھا خیبر والا ہاتھ ری موجود ہی پاہ جی جملہ پڑھا پرسوں میں پڑھے آجے پڑھے آجے پڑھے آنے کسی جگہ تھے چاچو ہر بندوں نے سمجھ نہیں آندا اپنے برابری کلو مار کھا لینا سوکھا ہوندہ ہے نوکروں کلو مار کھا لینا برداشت نہیں ہوندہ میں پڑھ گیا جی ہر بندوں نے سمجھ نہیں آجے حدی باچھا پڑھے رہنے تو نوکر فینڈ مار کر رہنے بڑی اوکھی شعادت ہے دوسری شعادت جی دیوازتے میں نے حکم کی تینہ نے شبیہ ذوالجنہ برامت کروں ہوں میں قربان جاؤں حسین باچھا تحجد دیا نماز میں دعاوں مانگ کیا دے رہنے میرے اللہ میں نے ایسی دیئے تا کر جند بغیر میں نہیں رہ سکا جڑی میرے بغیر میں سکا تسی دیر مسائم سن دیو پتہ نہیں کس کی ذاکرہ کوئی سنیا ایک جملہ میں سوچی ہے گھر بے کے جس مالک سلامت رکھے کہ بلا حامد چھا جیلوں جملہ کے انہوں نے کہا کامران ذاکر پڑھ دے نہیں تسی پڑھ دیو کہ حسین باچھا رہنے میں نے وہ گھر چنگا نہیں لگ دا جتھے سکینہ ترو بال کا ہوڑ کہ اپنے ایمان نندس کامران کربلا چھے سکینہ کدو ہے نہیں پہنچ گے شام چھاڑ دے نہیں دی مالک سوائے ہمیں حسین تنکے ایک وسطے بلے دی گل سلاما ایک کجڑے بلے دی گل سونی حاضری ہوگی ایک قدہ ہن جا جائے توڑی میرے نجات آستے کافی ہے ضرور نہیں کہ ہر مندہ کرلا کرو گے جنازے دے بچے ہر مندہ تنی دونگا چلو کوئی ایسا گھر نہیں کریمی دیسا حسین باچھے بندہ کاروبار نفے تے کردہ ہے نقصان تے کردہ ہے اکربان جام ہے اتنی مہنگی جنت خرید کے اتنی سستی کر دی تھی توڑی باستے روو نہیں رو منا لی شکل بڑھا جنت باب جی جھوٹا رو ہوں گا ایمیں مو بنانا ریاکاری نہ رونا پھر جنت لب لے اپنے امان نہ دسنا چاہتے ہیں جیڑے آئے نہیں کہہ سکرے جینا بندہ انہوں آج تک گریہ نہیں ہو رہے آخاں وضو نہیں کر رہی ہیں دہان کسو اور پاس لے بندہ پتر ممار کھان دے دیکھ سکتا ہے اتنی ممار پیری ہوئے نا پیو بزرک بھی ہوئے زہی پیو بے کہ چھوڑانا اسے جاندے باہمیں خود نہیں پہ جائے باب جی اس پیو دی کیسی حمد ہو سی کائنات دی اور وہاں ہوسائیں دی مو پھی چھا پھر بھی چار سال دی 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 مو تا تمہات سے برداشت کا دے رہے ایک بس دے بیلے دی کجرے بیلے دی گل بس میں باجن جسی علیہ آگ سات اسی علیہ بات چھتے زلجنہ لے ایراز دے بچ دخل نڈے میں کیڑے بیلے دا وینڈ پڑے اید دڑییں حسنیں چھریفیں نانے دے موڈے تے سوار پترہ نوچا کے سید سیر بدے کرے لے میں گھر تو مسجد مسجد تو گھر گھر تو مسجد ماتمی مازد ایک جملہ کھاں حسین دے پاسے وے ایک دن حسین خوش ہے جی نانا حسین خوش ہے ایک قدم تردین نونواری کچھ دین حسین خوش ہے جی نانا تردے پہنے سیر بدے کرے لے جناب فضا وے کہے تردی اندر آئیے حسین دے قدماتے ہاتھ لاکے کہ مولد دیکھو تا سی سین تو اڑے پتر کتنے خوش ہیں تو اڑے بابا جن گلیاں چودے سائر پہ کریں دے سین نے آکے دروازہ دٹھائے بابے نو پسینے چشرا بور برداشتی ہویا اندر آکر رونا شروع کیتا ہے انہوں مولا علی گھردہ کھلوئے سامنے آگے آگے نے ظہرہ میرے جیندیاں کہہ روایا ہی سین ہاتھ جوڑ کے آدھی میں تو اڑی بھی کنیزہ تو اڑے پانا دی بھی کنیزہ مگر انصاف کرو میرا بابا زیب ہے تھک پہ اہوسی اس ویلے وریان دا سلطان دروازہ تین نبیان دا سلطان گھر دے پاسے موڑن لوہے مفوز دا مطالعہ کرنے والے حسین نے بابے دے چہرے دی زیارت کی تیئے رسول پوچھا حسین خوش ہے آدھے نانا میں نولہا آدھے کیوں بچنا ہونے تیا آخرے خوش ہے نئی نانا میں نولہا اس ویلے نبیان دا سلطان ٹوڑے ٹوڑے بھی رہا دے کول ہیں موڑنے ہاتھ را کے اگنی راز دے وچھ کو ڈخل نہ دے وے او تکلیف دا جھت نبو ایسی عجے عزمے دے نانے کو کلنا نا چاہت روک یاد ہی چار دہارے خوش نا دے ایتھو در وجنے پردے سیچے کونج میں مورتے چائی پھر دائیں دی لاشنا کوئی موڑنے کے دن دے آپ بیوی سے بہتک ہیں ہسائین نے کوئی کھم نہ دے ببھجی کتنے بھمبے ہسان جڑے گریہ کر دے میں نوکا نہ پڑا کتنے ہن جڑے ماتن کر دے سیکس میں ہر مجلس اپنی زندگی تھی آخری سمجھ کے پڑھتا میں نوکا نہ بھجن ہو سکتا یاگلی مجلس سے مہتوڑی زیارت میں کر سکا لیکن تو آٹے کے منت کریں گا اسی طرح یہ رونا کہ جی میں تُسری ایک آخری پر سن دیو دھییاں مامان یہ سہیلیاں ہونڈیاں لیکن پتر مامان دینا کوئی کو اکھرا پیار کر دینا حسین با اچھا گھر ہے انتے مان وہ روندہ دیکھے زمین تباہ کے ہاتھ جوڑ کے دن تیڑی ایک ہنج تو ماں زہرہ اوہ قربان منجے شبیر ایک لحظہ چاہے پیوں تیڑے نے تیڑے بیوس لڑ پہ رو گیا دن ترونجا میں وچھ کر بلدے میں کلاہن نڈے سنتیرے عجر ہائی پیوں دے جامن دا دس رازی ہے تت اوہ امہ اڑتا میرے دی ماجین توڑی محبت آستے میں نوکنا ہتھ نہ جوڑنا اے ہی بستے بہلے دیگا گئے ایک واری ہتھ کھڑا کر کے ماذرت نال ہے گستاکی ماذرت نال جیرے کربلا کو ایک واری ہتھ کھڑا کرنا جیرے نہیں گئے ہن توڑتے حق بن دائے تسیہ ان آواز تھے اور جب سمجھ کے آمینہ کھو چاچو دی ترتیب خیمیہ دی جنابِ آلیہ خود لبائی ہے حسین بادشاہ کوئی مشورہ بہن تو بغیر نہیں کیتا تو اسی ہو گیا ہے کربلا پتہ نہیں کس بندے نو کس تک میار پر سمجھاوے کیسا بہن برادہ پیار ہے خیمیہ دی ترتیب بہن نے ایسی لبائی ہے کہ حسین اصحاب چی جاوے میں نو نظر آوے بھیناوان دے خیمیہ جاوے میں نو نظر آوے چاچو دی ہر بندہ پتہ نہیں کیوں برداش کرے خیمیہ جاوے میں آلیہ نو نظر آوے ایک ایک لمحے ایک منٹ دی ریپورٹ خیمیہ دے اندر اللہ دا پردہ خیمیہ دے بہر اللہ دے پردے دا پردہ جنابِ فیضہ کو لوے ایک منٹ دی ریپورٹ پہے مانگ دیں اما ہن میرا ویر کی تھے سندی میمنا دویج اما ہن میرا ویر کی تھے سندی قلب ایک وری لہجہ بدل گیا کہ اما ہن میرا ویر کی تھے نہیں بولے جنابِ فیضہ سندی کیا دی اما ہن میمنا دیکھ میں زینب پہ پوچھ دییا میرا ویر کی تھے سند ہولیجی بول کے ہاتھ جوڑ کے دی میں نیاغ دی لوگ آ دن لہ پی ہے لاہ دن آئے گھوڑے نے پاس لے کے دی گھوڑا ڈسہ میرا ویر کی تھے گھوڑے اپنی زبان جا کے سند میری زین تو لہ گئے زمین کو پوچھ زمین تے ہاتھ رہ کیا دی ابو دورا پی رہی ہے ڈسہ میرا ویر کی تھے زمین اپنی زبان جا کے سند گھوڑے تی زین تو لہ گئے پر میرے تک نہیں آیا سند ماتن کر کے آ دی اما میرے تھکے ہوئے ویر دی اے منظر وہ نہیں سمجھیا دی کہ جائیے گوزین زمین میں تو دور نہیں کیوں ڈھلے تھی نہیں ہماری جن دیر کیوں ہماری جن دیر کیوں ہماری جن مانکہ نہیں مانکہ اوہ شاپیر زمین تے نہیں آیا بے تاب طبیح یت تھائیے معلومت ہی نہیں وچھ رستے دے مات پتر نو مل اوہ جڑی چکیا بی بی پتر پرے دی اور میں سید کرنا جاؤں ماری جو اور میں قربان جاؤں سید آگر نے انتہ سال لٹھا کی تھے دیایا کی تھے بابا جی اگرے حوصلہ کرنے تھے ایک بہن پڑا منت کرنگا ہر ماتمی کے بابا جی ہر بندہ گناہ کر سکتا ہے سونے ہاں سو آگے کوئی ایسا مندہ نے جدے کوئی گناہ نہ ہویا ہو لیکن میں بھری جوانی چاہتھ مان رہے ہوں اے ہر بندے گئے ہر سیدے گئے ہر امتیے گئے ہاتھ جوڑ کے منت کر رہے ہیں اے گل دل تھی انجلی خلانہ جو میں قرآن یاد ہونڈا ہے جو میں آل محمد دانا توڑے دل چینے گل یاد رکھنا کدھی شراب دنے رہے نہ جانا اے شراب میں توڑی تھی میری چار سال تھی بطرنیوں کو بے سیدین کنے بابا جی ایک لازہ رکھے سونے آسو آگئے ہیں مسائیٹ بھی گل نے بھائی میں نہیں میں نہیں آکتا کلے بندے میں گل سمجھے چاہتے ہیں ایسے مجلج دے بچھے ایک چھوٹی جی بچھی ہے پیو دن آل آئی ہے تو گم گئی ہے تو تسیب انہوں ملی اس پردے رکھا کہ آگ سو پہلے اس بچی دے اعلان کر تاکہ اپنے پیو انہوں مل جاوے بابا جی کیسے مسلمان انچانسا دی بطور جن کو پلدی میرا بابا کی تھی رتھ ہے وہی والا جہت پاکہ مہتے تمہاں چھوٹی بابے دے کون آئی ہوگی نو بیٹیاں دے نسیر نے کوئی کھو اے جیتیاں پردے جی بیٹھی نے مالک نسیر نے ایک فرمایا سمدھی کتے ہائی اے میں قرمان جوا یاد سمدھی پیو دے سینے تے ہائی تیرہ دیاں کانیاں لنیاں سائنڈ دے بازو چھوٹے بابے دے ہاتھ نپے ہے لیکے دی بابا 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 یہ لوگ تھے نوں کیوں مرے دے ہیں آدھن بچھرہ میں زہرہ دا پتر جو ہے بابا یہ کون لوگ ہیں آدھن مسلمان ہیں دو قدم پچھے ہٹ گیا دی بابا اتھ لے کے مہنے جتنا مسلمان نہ ہوا بابا جی بے گیرے چھراب دینے سے دھدھ انگل دے خنجر گھمانا میں پتھر دے مازان دے کولا کے دے حسین سجاگ تھی امام دی بازی بے ہے میں جاننا ہے تو کونے دے میں کس نے آدھے اے کونے امام منام فرمائے میری دھیئے آدھے دے اوکھرے دھی دنوں سے دے امام دی بازی بے ہے پیوانتے ہو کھاوے لہوے دھییاں کبولا من دلوں نیپون دی دھییاں آپ پہ آمین دیئے نے آدھے سنکو بھیجے گا میں بھیجا امامہ کے مسلمان ٹوچا ہے سالم سلم کے لیسی اس پہلیزر ماری ہے چار سازی بطولہ ہاتھ چھوڑ کے لیے مار سڑا پر دی سندھ راوہ کوئی نہیں رہ گیا اے دوسری گر ماری ہے سینڈو کیا دیئے جنہی روپنا تو اے ظالم تیڑی میند کرے دییاں تیڑی بھی کو دی دیاں بابا جی اپنی ایمان نے دوسرا خنجر چھوٹا ہی اللہ صاحبہ بغیرت خنجر مارتا ہی چار سال دی بطولہ ہاتھ رکھ دیئے پیو دے زخم بکے ہاتھ رکھ کے دی بابا میں کی کرا تیرا زخم بٹھائے میرے ہاتھ چھوٹے ہیں بار بار ہاتھ رکھے کرے سینڈی ٹھائر باز نہیں آرہیا سینڈ باز دے کے دی میں پیو دے باز دیس دنیا تے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے چلا خنجر ہم میں پیو دے گل دے گل اپنا رکھے دییاں حضرت لینا میرے بولا تو دلنا اس بغیر تیری صرف چلیئے اس بغیر بیردی دینا الحسین باچہ تا سچائے چار سال دی وہ دلمات ہم کر کے یا دیا حد کا دی میں پیو دیا تو زفا جو کیوں سال مزول موسیقی 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 موسیقی